اگر آپ نے اپنے موائل میں پہلے ہی کوئی جی میل اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور اب آپ ایک اور دوسرا جی میل اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہو یعنی کہ آپ ایک موائل میں دو جی میل آئی ڈی بنا کر دونوں کو ایک ساتھ ہی یوز کرنا چاہتے ہو تو ایسا آپ بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہو کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ ایک موائل میں دو جی میل آئی ڈی بنا کر دونوں کو ایک ساتھ کیسے یوز کر سکتے ہو تو چلیے جاننے کے لیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے موائل میں دوسرا جی میل آکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کو اپنے فون میں گوول کے ایپس میں آ کر جی میل ایپ کو اوپن کر لینا ہے جی میل ایپ کو اوپن کرنے کے بعد اوپر آپ کو پروفائل آئیکن پر کلک کرنا ہے آپ نے اپنے موائل میں جو بھی پہلے سے جی میل اکاؤنٹ لوگن کر کے رکھا ہوا ہوگا وہ آپ کو یہاں پر شوک ہو جائے گا اب آپ کو اس کے علاوہ دوسرا جی میل اکاؤنٹ بنانا ہے یعنی کہ آپ کو دوسری جی میل آئی ڈی بنانا ہے اپنے موائل فون میں یوز کرنے کے لیے تو اپنے فون میں دوسرا جی میل آکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کو نیچے ایڈ انو در اکاؤنٹ اوپسن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کرو گے تو آپ کے سامنے کافی سارے اوپسن آ جائیں گے ہمیں یہاں پر گوگل کی ای میل آئی ڈی چاہیے تو ہم یہاں گوگل کو چوز کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کی موائل کی سکرین پر جو بھی پیٹن پن پاسورٹ لگا ہوا ہوگا وہ آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے چیک ان انفو کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر ای میل آئی ڈی لوگن کرنے کا اوپسن آئے گا اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی کوئی پرانی جی میل آئی ڈی بنی ہوئی ہے تو آپ یہاں پر ڈال کر نیچے نیکٹ پر کلک کر کے اسے لوگن کر سکتے ہیں لیکن فیلحال ابھی ہمیں ایک دوسرا نیا جی میل آکاؤنٹ بنانا ہے تو نیا جی میل آکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کو نیچے کریٹ آکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے جیسے آپ کریٹ آکاؤنٹ کے اوپسن پر کلک کرو گے تو آپ کے سامنے فور مائی سیلپ تو مینج مائی بزنیس دو اوپسن آ جائیں گے اگر آپ اپنے پرسنل یوز کے لیے یہ جی میل آکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو آپ فور مائی سیلپ کو چوز کر لیں گے لیکن آپ کو اپنے یہ بزنیس کے لیے ای میل آئی ڈی چاہیے تو آپ یہاں سیکنڈ اوپسن بھی چوز کر سکتے ہیں مجھے اپنے پرسنل یوز کے لیے یہ ای میل آئی ڈی بنانا ہے تو فور مائی سیلپ والے اوپسن کو میں چوز کر لوں گا اس کے بعد آپ کے سامنے فرش نیم اور یہاں پر سر نیم ڈالنے کا اوپسن آ جائے گا اب یہاں پر آپ کو اپنا فرش نیم اور لاش نیم ڈالنا ہے جیسے کہ مالو آپ کا نام اطل سینی ہے تو آپ یہاں فرش نیم میں صرف اطل ڈالیں گے اس کے بعد آپ اپنے مین نام کے بعد جو بھی کچھ لگاتے ہیں آپ یہاں پر ٹائپ کر دیں گے جیسے کہ میں اپنے مین نام کے بعد سینی لکھتا ہوں تو میں نے یہاں پر اطل سینی ٹائپ کر دیا جس سے کہ میرا نام یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ کو اپنا نیم صحیح طریقے سے ڈالنا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ اپنا نیم یہاں پر ڈبل 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 ڈال دیتے ہیں جس سے کہ ان کی ایمیل آئیڈی صحیح سے نہیں بن پاتی ہے اپنا نیم ڈالنے کے بعد آپ کو یہاں نیکسٹ پر کلک کرنا ہے جیسی نیکسٹ پر کلک کرو گے تو آپ کے سامنے یہاں پر ویسیک انفورمیسن میں ڈیٹ آف ورث ڈالنے کا اپسن آئے گا آپ کی جو بھی ریال ڈیٹ آف ورث ہے آپ یہاں پر ڈال سکتے ہو یہاں ڈے میں آپ اپنی جنم کا دن ڈالیں گے اور یہاں منت میں آپ اپنی منت چوز کر لیں گے جو بھی آپ کا ڈیٹ آف ورث ہے اور یہاں ائر میں آپ سال چوز کر لیں گے یہاں پر میں نے اپنی ڈیٹ آف ورث ڈال لی ہے اس کے بعد آپ کو جنڈر پر کلک کر کے میل فی میل یا پھر آپ نہیں بتانا چاہتے ہو کہ آپ کیا ہو تو آپ یہاں اس والے اپسن کو چوز کر سکتے ہو لیکن اگر آپ میل ہو تو میل کو چوز کریں گے یا پھر آپ فی میل بھی چوز کر لوگے میں نے یہاں پر میل چوز کر لیا ہے ڈیٹ او برت اور جنڈر چوز کرنے کے بعد نیچے آپ کو نیکٹ کرنا ہے نیکٹ پر کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر ای میل آئی ڈی چوز کرنے کا اپسن آ جائے گا اب یہی پر آپ کو اپنی ای میل آئی ڈی کو چوز کرنا ہے یعنی کہ آپ کو اپنی جی میل آئی ڈی یہاں پر کریٹ کرنا ہے آپ جس طرح کی بھی اپنی ای میل آئی ڈی کو رکھنا چاہتے ہیں آپ یہاں اپنے من پسند کی ڈال سکتے ہیں جیسے کی معلوم آپ کو اپنے نیم کی ای میل آئی ڈی چاہیے تو آپ یہاں پر اپنا نیم ٹائپ کر لیں گے جس طرح کی بھی آپ جی میل آئی ڈی رکھنا چاہتے ہیں نائم ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس میں نمبرز یوز کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں پر 123 ٹائپ کر لیتا ہوں یہاں پر یہ اپنا یوزرنیم ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو نیکٹ پر کلک کر دینا ہے اگر آپ کے سامنے ایڈیٹ یوزرنیم اس ٹیکنڈ یہ ریڈ کلر میں لکھا ہوا آتا ہے تو آپ کو سمجھ جانا ہے کہ یہ یوزرنیم آویلیول نہیں ہے اس نام کی جی میل آئی ڈی کسی اور کے پاس ہے تو آپ یہاں پر کچھ اور نمبرز بھی ٹائپ کر سکتے ہیں میں یہاں پر کچھ اور الفہ ویٹ ٹائپ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو نیکٹ کر کے دیکھنا اگر آپ کا یوزرنیم آویلیول ہوگا تو یہاں پر پاس بیڈ ڈالنے کا اوپسن آ جائے گا اب یہاں پر آپ کو اپنا ایک شٹونگ سا پاس بیڈ رکھنا ہے پاس بیڈ میں آپ کو کچھ کیابیٹل لیٹرز کچھ سمول لیٹرز کچھ نمبرز اور کچھ آپ کو یہ سمبلز یوز کرنے ہیں جیسے کی پاس بیڈ میں نے کچھ اپنے نیمز کے لیٹرز ڈال لیے اور یہاں کچھ نمبرز بھی ڈال لیے اور یہاں پر میں نے ایڈ در ایڈ ڈال لیا اور اس کے بعد میں نے اپنے پھر سے نمبرز ڈال لیے اس طرح سے آپ کو ایک شٹونگ سا پاس بیڈ کر لینا ہے آپ یہاں پر جو بھی پاس بیڈ ڈال رہے ہیں اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ بعد میں اگر آپ کی جی میل آئی ڈی آپ کے فون سے لوگ آؤٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو یہی پاس بیڈ ڈال کر اپنی جی میل آئی ڈی کو لوگن کرنے کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد آپ کو نیکٹ کرنا ہے جیسی آپ نیکٹ پر کلک کرو گے تو آپ کے سامنے یہاں پر ایڈے فون نمبر کا اپسن آ جائے گا آپ نیچے اسکول کر کر آو گے آپ چاہو تو اسکپ پر کلک کر کے اسے اسکپ بھی کر سکتے ہو یا پھر آپ اسے یس آئی این ان پر کلک کر لیں گے اس کے بعد آپ کے سامنے جی میل آئی ڈی آ جائے گی آپ نے جو بھی جی میل آئی ڈی چوز کی ہوگی وہ یہاں پر شو ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو نیکٹ کرنا ہے نیکٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے گوگل کی پرائیویسی ٹیرمنٹ کنڈیسن آ جائیں گی اسے اسکول کر کے آپ کو نیچے اگری کرنا ہے یہاں پر دیکھیں ہماری گوگل سربیس ایکٹیویٹ ہو رہی ہے اور اب ہمارا جی میل آکاؤنٹ کریئٹ ہو چکا ہے آپ نے جو جی میل آکاؤنٹ بنایا ہے اس کو لوگن کرنے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو پر پروفائل آئیکن دکھ رہا ہوگا آپ کی جو بھی پہلے سے جی میل آئی ڈی لوگن ہوگی وہ یہاں پر شو ہو جائے گی اور آپ نے جو بھی نیا جی میل آکاؤنٹ بنایا ہے دوسرا والا وہ آپ کو نیچے شو ہو جائے گا اگر آپ اپنے اس دوسرے نئے والے جی میل آکاؤنٹ کو اس میں لوگن کرنا چاہتے ہو تو آپ کو بس اس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کرو گے تو آپ کا یہ نیا والا جی میل آکاؤنٹ اس میں لوگن ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ اس جی میل آئی ڈی کو یوٹیوب گوگل پلے شٹور پر بھی لوگن کر سکتے ہو لوگن کرنے کے لیے بس آپ کو پروفائل آئیکن پر کلک کرنا ہے آپ نے جتنی بھی ای میل آئی ڈی بنائی ہوں گی وہ سب ہی یہاں پر شو ہو جائیں گی آپ کو یہاں جس کو بھی لوگن کرنا اس پر کلک کر دینا ہے جیسے کہ ہم نے یہاں پر دو ای میل آئی ڈی بنائی ہوئی ہیں ہم جس کا بھی یوز کرنا چاہتے ہیں سمپلی اس پر کلک کر لیں گے تو بہت ہی جی میل آکاؤنٹ ہمارا لوگن ہو جائے گا اوپر آپ کو پروفائل کا لوگو ملے گا اگر آپ اس پروفائل پر اپنا فوٹو لگانا چاہتے ہو تو اسے آپ چینج بھی کر سکتے ہو جس کے لئے آپ اوپر پروفائل پر کلک کرو گے یہاں گوگل آکاؤنٹ کا اپسن ملے گا اس پر کلک کرو گے تو آپ گوگل کی سیٹنگز میں آ جاؤ گے یہاں پر آپ کو کافی سارے اپسن دکھ رہے ہوں گے فوٹو چینج کرنے کے لئے آپ کو اس لوگو پر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے پروفائل پچر چوز کرنے کا اوپسن آئے گا آپ کو نیچے ایڈ پروفائل پچر پر کلک کرنا ہے گوگل کے کچھ فوٹوز آ جائیں گے لیکن ہمیں گیرلی سے چاہیے تو ہم یہاں ڈیوائس فوٹوز پر کلک کریں گے نیچے براوس ٹیکن فوٹو پر کلک کریں گے اپنے فائل میجور کو چوز کر لیں گے آپ کی گیرلی میں جو بھی فوٹوز ہوں گے وہ سب ہی یہاں پر آ جائیں گے جس بھی فوٹوز کو لگانا ہے آپ اس کو چوز کر لیں گے تو وہ فوٹو یہاں پر اپلوڈ ہو جائے گا دیکھیں یہاں پر یہ فوٹو آ چکا ہے اب اسے نیچے نیکٹ پر کلک کر کے اسے سیٹ کر لیں گے سی بس پروفائل پچر پر کلک کر لیں گے اب آپ بیک آ کر دیکھو گے تو آپ کو اپنی پروفائل پر یہ فوٹو لگا ہوا دکھے گا تو اس طرح سے آپ ایک موبائل میں دو جی میل آئی ڈی بنا کر دونوں کو ایک ساتھ یوز کر سکتے ہو آئی ہو ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے